ایک اور اثر ہے یہ ساد ابن ابی بقاس بقاس رضی اللہ عنہ اور یہ کہتے ہیں کہ انا سوالہ سلاستی منابل لوگ تین منازل میں تقسیم ہیں اور دو منزلیں ہیں جو گزر چکی ہیں پہلی منزل وہی جو ابھی ہم نے آیت دسکس کی تھی مہاجرین اور دوسری جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تین گروہ بنتے ہیں یہاں ساد ابن ابی بقاس انہیں تین منزلوں میں بیان کر رہے ہیں تو پہلی منزل تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منزل تو چلی گئی وہ تھی مہاجرین کی انہوں نے اپنا کام کر دکھا ایک مرتبہ مسلمانوں کا یہ تھا مرتبہ اور دوسری انسار نے جو اپنا عصار کیا قربانیہ کی ٹھکانہ دیا وہ بھی گزر گیا پھر انہوں نے تیسرا آیت کا وہی حصہ تو فرماتے ہیں کہ فقط مدد حاتان المنزلتان یہ دو منزلیں تو گزر چکی اور یہ جو منزل ہے استخفار کے یہ بھی باقی ہے یہ تمہارے سامنے بھی ایک مدان باقی ہے تم اس پہ اس مرتبے میں تم فائض ہو سکتے ہو تو یہ دیکھیں اس میں بھی یہ بہت اہم آیت ہے سورہ حشر کی جو آیت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعید آئیشہ بھی اس کا حوالہ دے رہی ہے عبداللہ بن عمر بھی حوالہ دے رہے ہیں سعید بن عبی وقاس بھی حوالہ دے رہے ہیں رضی اللہ عنہ اور تابعین کے اثار میں بھی ہے تو اس میں بھی وہی واضح کر رہا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تین مراتب اور تین گروہ بیان کر رہا ہے دو گروہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے ان کو جو مقام عجر ملنا تھا وہ مل گیا وہ پا کے چلے گئے ہیں مہاجرین بھی چلے گئے ہیں انصار بھی چلے گئے ہیں اپنا کردار ادا کر کے یہ جو تیسرا مرتبہ ہے یہ جو تیسرا مقام ہے اس کا راستہ ابھی کھلا ہوا لیکن اور وہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم مہاجر نہیں ہیں یعنی یہ ظاہر ہے اپنے بارے میں تو نہیں کہہ رہے وہ تو خود مہاجر اور قریم الاسلام صاحبی ہے لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ بھی تمہارے لئے اس رتبے میں اس درجے میں شامل ہونے کا راستہ کھلا ہوا کھلا ہوا ہے کیونکہ تم ان کے بعد آئے ہو اور اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ ان کے بعد جو لوگ دارہ اسلام میں داخل ہوں اسلام کا حصہ بنیں تو وہ اپنے ان پیش رو دو گروہوں کی قدر کریں ان کا مقام پہچانیں اور ان کے بارے میں یہ دعا کرتے رہیں آیت بہت خوبصورت ہے اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے پیش بینی کی ہے اور پیش بندی کر کے سکھایا ہے تو آیت بہت اہم ہے جس کا یہ سب بزرگ حوالہ دے رہے ہیں جو ان کے بعد آئے اب خدا ان کی تعریف کر رہے ہیں پروردگارہ ہمارے بھی مغفرت کر دیں ہمارے جو بھائی ہم سے پہلے ایمان لاکر اپنا دار ادا کر کے جا چکے ان کی بھی مغفرت کر دیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لئے آلالعموم اور ان ایمان والوں کے لئے آلالخصوص کوئی کینہ کوئی بغض یہ اس کی گنجائش نہ رکھ ربنا انہ کرو اغفر رہی گویا کہ سٹینڈرڈ جو رویہ ہے وہ قرآن نے پہلی بتا دیا قرآن نے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دی اور اکابر صحابہ اسی کی تذکیر کر رہے ہیں اسی کی یاد دھیانی کر رہے ہیں کہ ان کی انسانی لغزشوں کو کمزوریوں کو جن پر اللہ مغفرت کر چکا ہے پردے ڈالنے کی بات کر رہا ہے ہمیں ہی بتا رہا ہے کہ ان کے بارے میں ربیہ تمہارا اس کو ان کو بنیاد نہ بناو اور ان جماعتوں کے بارے میں اپنا ربیہ عصائد کی روشنی میں تیین کرو بڑی خوبصورتی سے آپ نے آج جو ہم نے موضوع چونا تھا صحابہ کے بارے میں جو بدقلام میں ہی ہے اور تنقیز کا پہلو ہے یہ سارے اکابر صحابہ اکابر صحابہ سیدنا عمر ہے سید عائشہ ہے سعید ابن ابی وقاس ہے اور عبداللہ ابن عمر ہے